بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا اللہ تمام دوستوں کا امید کرتا ہوں کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ایمٹی ایچ 404 لیکچر نمبر 37 آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ نوٹس فری آف کاسٹ چاہیے تو آپ واتس اپ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں واتس اپ نمبر بھی لکھا ہوگا اور ڈسکرپشن میں واتس اپ ایک لنک بھی لکھا ہوگا جہاں سے آپ یہ فری آف کاسٹ ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں چلتے ہیں لیکچر کی طرف لیکچر ایمپورٹنٹ ہے ڈیفینیشن کے لحاظ سے تو یہ لازمی اس کو سمجھئے گا اور یاد بھی کریے گا تیار بھی کیجئے گا ایپس اور ایپسیڈل ڈسٹنس آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایپس اور ایپسیڈل ڈسٹنس ایپس ڈیفینیشن کیا ہے یہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس کو دیکھیں یہ ڈائیگرام جو ہے یہ سرکل نہیں ہے یہ ایلپس ٹائپ ہے تھوڑی سی بیزوی سی شکل بنائی ہوئی ہے میں نے ٹھیک ہے اب ذرا غور کریں کہ اس میں میکسیمم اور مینیمم پوائنٹ کون کون سے ہے اس میں جو میکسیمم ڈسٹنس ہے ایک تو ہے جی اے کے ساتھ یہ والا ڈسٹنس میکسیمم ہے اور ایک اے ڈیش کا ڈسٹنس میکسیمم ہے مینیمم ڈسٹنس کون کون سے ہے ایک بی ڈسٹنس مینیمم ہے اور ایک بی ڈیش ڈسٹنس مینیمم ہے تو جو ویکٹر ان پوائنٹس کے ساتھ آگے جڑتا ہے اس کو ہم ایپس کہتے ہیں ایپسٹل ڈسٹنس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس the length of the radius vector at any eps is called ایپسٹل ڈسٹنس اب کوئی بھی ویکٹر جو ان کے ساتھ آ کر جڑتا ہے اس کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ region سے اس کو ہم ایپسٹل ڈسٹنس کہتے ہیں اور angle کیا ہوتا ہے دو consecutive ایپسٹل ڈسٹنس کے درمیان جو angle ہوتا ہے اس کو ایپسٹل ڈسٹنس کہتے ہیں تھیور میں ہمارے پاس کہتے ہیں analytical condition for a point p r theta to be an eps is اب ہم نے ایک ڈیاغرام بنائی ہوئی ہے ڈیاغرام تھوڑی سی عجیب سی بنی ہے لیکن سمجھ لیجئے گا یہ ڈیاغرام بنائی ہوئی ہے یہ ایک r vector ہے جو کہ p point کے ساتھ ملتا ہے اور p point کا جو tangent ہے وہ r vector کے اوپر phi angle بنا رہا ہے اور r vector جو ہے x axis کہہ لیں یا a axis کہہ لیں اس کے ساتھ theta angle بنا رہا ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ dr over d theta is equal to 0 is equal to du over d theta any point in apps is maximum or minimum when derivative is equal to 0 جب بھی apps کے درمیان آپ کہیں کہ جی کوئی distance جو ہے minimum ہے یا maximum ہے وہ تب ہوگا جب آپ کے پاس اس کا derivative جو ہے وہ equal to 0 ہوگا تو ہمارے پاس آگے dr over d theta is equal to 0 تو r کی value کیا ہمارے پاس one over u ٹھیک ہے نا تو derivative of r with respect to theta ہم نے لیا تو ہمارے پاس کیا نکل آیا جی one over u square minus one over u square du over d theta equal to 0 اور یہ یہ والا جو u ہے یہ one over u جو ہے یہ دوسری طرف جا کے 0 ہی ہو جائے گا تو du over d theta equal to 0 آگیا یہ ہم نے already اوپر لکھا بھی ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ لکھا پڑا ہے du over d theta equal to 0 ہے آچھا جی اب ذرا آگے چلتے ہیں کہتا ہے کہ dr over d theta means radius vector that is perpendicular to the tangent on apps اب جو dr over d theta ہے یہ ہمارے پاس ایک radius vector کے اوپر perpendicular ہے جو کہ apps کے اوپر یہ والا جو ہے یہ ہم نے perpendicular draw یا over tangent line جو ہے یہ ایک apps جو radius vector اس کے اوپر ایک perpendicular ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو angle آئے گا 5 وہ کیا ہوگا جی 10 5 equal to 4 over d r over d theta ٹھیک ہے نا تو d r over d theta کس کے equal ہے ہمارے پاس equal to 0 ہے یہ دیکھیں نا یہاں پہ d r over d theta 10 5 جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے equal آ جگا infinity کے اور 10 جو ہے وہ infinity کب ہوتا ہے جب angle 90 degree کا ہوتا ہے تو 5 equal to 90 degree اب ہم نے یہ جو ہے نا یہ ہم نے prove کر دیا ہے کیسے کہ جو tangent ہے وہ واقعی اس کے اوپر ایک perpendicular ہے یہ tangent پی جو point کے ساتھ یہ tangent والی line ہے کو کیا ہے یہ تھا جی آج کا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ